حسین بن محسن کہتے ہیں یہ واقعہ امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک حاکم یہ حدیث صحیح ہے حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری پھوپی اپنے کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اَذَا تُبْعَالِنْ اَنْتِ کیا شوہر والی ہو تم شادی شدہ ہو قالت نعم انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں شادی شدہ ہوں شوہر والی ہوں فَكَيْفَانْتِ لَهُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں کہ تو اپنے شوہر کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہے جواب دیتی ہیں مَا آلوہُ إِلَّا مَا عَجِزْتُ عَنْهُ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہتی ہوں اس وقت تک جب تک میں تھک نہ جاؤں یا یہ کہ وہ چیز میرے بس میں نہ ہو پھر نبی کہتے ہیں فَانْذُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ اے خاتون ذرا غور کرو کہ تم کس مقام پر ہو ان کی خدمت کرتی رہو فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكْ وَنَارُكْ اس لئے کہ تمہارے شوہر وہی تمہاری جنت ہیں وہی تمہاری دوزق بھی ہیں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا ہے اپنے امت کو تمام خواتین کو جو بیوی بن چکی ہیں ان کے لئے اس میں پیغام ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی ہر ممکن کوشش کریں خدمت کرنے کی انہیں ناراض نہ کریں اس لئے کہ انہیں شوہروں کی خدمت کر کے ان کو جنت ملے گی اور اگر انہیں کو ناراض کیا انہوں نے تو وہ جنت کے راستے سے بھٹک جائیں گی اس لئے کہ جنت میں جانے کے لئے جہاں ایک خاتون کو یہ ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں ایسے ہی ان کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوں اطاعت شعار ہوں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں